بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اللہ جب راضی ہوتے اپنے کسی بندے سے خوش ہوتے تو اس کی قسمت بھی بدلتی ہے اور معزے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ اس وقت ہوتے جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتے راضی ہوتے تو یہ وہ دعائے جو پڑھنے والے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اس دعا کو پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتے اللہ کا ساتھ نصیب ہوتے پھر ایسے ایسے موجز ہوتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے اللہ پاک اس پڑھنے والے کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرتے ہیں اس پر اپنی انہماد کی بارش پرساتے ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مٹی بھی سونا بن جاتی ہے قرآن مجید میں ارشاد باری طالع ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو آپ نے رزانہ سونے سے پہلے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے جب بھی سوئیں یا جب بھی اٹھیں اس دعا کو لازمی پڑھیں صرف ایک بار پڑھنے کا معمول بنا لیں پورے دل سے پڑھ لیا کریں انشاءاللہ آپ کی دل کی مرادیں پوری ہوں گی جائز حجات پوری ہوں گی جو مانگیں گے آپ کو ملے گا انشاءاللہ تو سونے سے پہلے پورے دل سے ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر سوئیں اور صبح جب بھی اٹھیں پورے دل سے یقین سے ایک مرتبہ اس کو پڑھ گیا کریں انشاءاللہ تمام جائز حجات فائشات آپ کی پوری ہوں گی آپ کے تمام بگڑو ایک کام جو ہیں وہ سمر جائیں گے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توقل دو وہوا رب العرش العظیم مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے یہ وہ دعا ہے وہ کلمات ہیں جو پڑھنے والے کو اپنے رب کے قریب کرتے ہیں تو آپ نے بھی اس عمل کو لازمی کرنا ہے اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب کریں جزاک اللہ